اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم آپ کو اپنی چینل کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو لاسٹ ٹائم کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کو ایک ورڈپریس سائٹ دوسری ورڈپریس سائٹ پہ اگر مائگریٹ کرنی ہو تو آپ کیسے کریں گے لیکن فرض کرو اگر آپ کی سائٹ ورڈپریس کی نہیں ہے یا آپ کے پاس سی پینل ہوسٹنگ نہیں ہے تو آپ اس کی مائگریشن کس طرح کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو چلیں میں آپ کو ایک آج ایسے ٹول کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے مدد سے آپ ایک ویب سائٹ کو ایک سرور سے دوسری سرور پہ بہت آسانی سے مائگریٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ مائگریشن کرنے کے بعد ری کنفیگریشن کیسے کرنی ہے آج ہم مینول طریقے سے سیکھیں گے پہلے ہم نے بلگ ان کے تھو کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم مینول طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے گوگل پیس آگے سرچ کرنے لنا ہے ملٹی کلاوڈ یہ ملٹی کلاوڈ پہلے ہی لکھا گیا یہ ہمارے پاس یہ ٹاپ پہ یہ ویب سائٹ آگئی ہے ملٹی کلاوڈ ڈاٹ کم والوں کی اس کو ہم یہاں سے اوپن کر لیں گے یہ ہمارے پاس ملٹی کلاوڈ ڈاٹ کم اوپن ہو گیا یہاں پہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ لوگین ایسٹ گیسٹ کر لیتے ہیں ویسے آپ یہاں پہ سائن اپ بھی کر سکتے ہیں پراپرلی میں ابھی لوگین ایسٹ گیسٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میں ابھی آپ کو کچھ سکھا رہا ہوں یہ لوڈنگ ہو رہا ہے دوستہ ہماری ویڈیو ایک بہت سیکونس کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں تو کینڈلی کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے گا تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھا سکے ابھی ہم مائگریشن کے ہر طریقے کے بارے میں سکھا رہے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے جاگے کلک کر لینا ہے ایڈ ڈاوڈ ڈرائیور پہ ایف ٹی پی اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے نیکسٹ کے بٹن کو کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہم نے دو سی پینلز ایڈ کرنے ایک وہ بہنے دو سرورز ایڈ کرنے ایف ٹی پی کی اکاؤنٹ کے تھو ایک جس سے ہم نے مائگریشن کرنا ہے اور دوسرا جس پہ ہم مائگریشن کر رہے ہیں تو یہ میں سب سے پہلے سورس کا دے دیتا ہوں اسے سورس اس ویب سائٹ سے میں کاپی کروں گا اس لئے میں اس کو سورس کا نام دے رہوں آپ اس ایف ٹی پی کو کوئی نبی نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ پوٹ کر دیا اپنا پھر یہ یوزر نیمنٹ پاسورڈ ہے یہ سی پینل کا یوزر نیمنٹ پاسورڈ اور ایف ٹی پی کا یہ ایک ہی ہوتے ہیں ویسے آپ الگ سے ایف ٹی پی اکاؤنٹ یہ ہم نے ڈسنیشن کر لیا یہ جو ہمارا سرور ایف ٹی پی کا لنک ہے یہاں پہ آپ سرور کا لنک بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کی ویب سائٹ کے ڈی ای نیس ریکارڈ سرور کی طرف اپڈیٹ ہوئے میں پوائنٹیڈ آؤٹ ہے تو آپ اپنی ڈومین بھی دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایپ ایڈریس بھی پوٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنے سورس کا دے دیتا ہوں یہ پاسفٹ بھی دے دیا اور کلک بھی کیا یہ ہمارے سورس اور ڈسنیشن دونوں اکاؤنٹس کنیکٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم نے جانا ہے اور یہاں پہ سورس کا سی پینل ہم نے اپن کر لینا ہے سورس جہاں سے ہم نے ویب سائٹ کو دوسرے سرور پہ کاپی کرنا ہے یہ وہ جگہ ہے یہاں سے ہم فائل مینجر کو اپن کریں گے یہ ہمارے سورس سرور کا فائل مینجر اپن ہو گیا ہے اب یہاں پہ جا کے ہم نے وہ ویب سائٹ سلیٹ کرنی ہے جس کو ہم نے یہاں سے کرنی ہے یہ اس پہ رائٹ کلک کریں گے جا کے اور کمپریس کے بٹن پہ کلک کر دیں گے پھر یہاں سے ایک فارمیٹ سلیٹ کریں گے جس کے دہت یہ زپ ہوگی اور کمپریس پہ کلک کر دیں گے یہ ہمارا ہو گیا واپس ہم چلے جائیں گے آپ نے ملٹی کلاؤڈ کے جہاں پہ ہم نے یہ کریئٹ کیا تھا سورس آکاؤنٹ پہ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ہمارا کدھر ہو گیا چلیں اس کو ریفریش کر لیتے ہیں یہ ریفریش ہو گیا یہ بلکل اینڈ میں ہمارے پاس آئی ہے cb.myaudiocache.com.or ٹھیک ہے تو اس کو یہاں سے ہم کلک کریں گے کٹ اور یہ دیسٹینیشن اکاؤنٹ پہ جا کے جس جگہ پہ ہم نے اپنی ویب سائٹ کو مائگریٹ کرنا ہے جس سائٹ پہ تو اس پہ ہم پوٹ کر لیں گے تو میں نے اسے کرنا تھا site.hotnetinfo.com پہ یہ میرے پاس destination site ہے اس جگہ پہ جا کے میں اس backup کو paste کر دیتا ہوں یہ backup transfer ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ویب سائٹ transfer اپروکسی میٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ میں نے destination سی پینل آلریڈی لاغ ان کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ میں یہ ہمارا فولڈر کاپی ہو چکا ہے اب اس کو ہم یہاں پہ ایکسٹرائٹ کریں گے ویسے ہی رائٹ کلک کرنا ہے اور آپ اس ایکسٹرائٹ کے بٹن پہ کلک کر لینا ہے اس فولڈر کو اپن کریں گے select all files اب اس کو move کریں گے یہ سب directory کو اٹھا کے تو خالی main directory میں move کریں گے ویب سائٹ کی root directory میں یہ ہماری ساری files move ہو گئی ہیں یہ تھی ہماری ویب سائٹ کی move اس کے بعد next level ہے کہ ہم نے اپنے database کو ویب سائٹ کے database کو کس طرح migrate کرنا ہے واپس جائیں گے ہم اپنے c panel پہ یہاں پہ اب ہم نے open کر لینا ہے php my admin کو i think یہ module 594 میری ویب سائٹ کا actual database ہے جو مجھے required ہے اس کو open کر کے دیکھتے ہیں اب یہاں پہ دیکھتے ہیں wp option میں ویب سائٹ کا url mention ہوتا ہے site.myaudiocache.com بلکل یہ میرا url جو مجھے required تھا اب اس کو ہم نے یہاں سے export کر لینا ہے files کو copy کرنا مشکل ہوتا ہے اور ان کا size زاتا ہوتا ہے database ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے اس لئے اس کو first of all ہم اپنے local computer پہ download کریں گے اور وہاں سے directly upload کر لیں گے تو ابھی میں نے اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے جو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہو تو کسی بھی backup پہ یہاں سے آپ click کریں گے اور export کے tab پہ click کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا database successfully ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اب اس کو ہم نے destination site کے لئے upload کرنا ہے یہ ہمارا destination site کا c panel ہے یہاں سے ہمیں click کرنا ہوگا mysql database visit پہ database کا نام دیں گے چلیں ہم دے دیتے ہیں site اب database کا username اور password username ہم دے دیتے ہیں اسے site اور password کہ ہم نے password بھی دے دیا database database username اور database password اب یہاں سے ہم نے select کرنا ہے کہ ہم اسے کون کون سی authorities دے رہے ہیں تو ہم select all کر لیتے ہیں اور make changes کر لیتے ہیں یہ ہمارا database ready ہو گیا اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے php my admin پہ اور یہ جو recently ہم نے create کیا ہے hosting underscore site اس کو open کر دیں گے اور یہاں پہ ہم اپنا ڈاؤنلوڈ کیا ہمارا database upload کر دیں گے اور go کے بٹن پہ click کریں گے تھوڑی دیر میں یہ database upload ہو جائے گا کیونکہ چھوٹا سا ہوتا ہے دو یا تینیں بھی گا یہ ہمارا database بھی upload ہو گیا ہے اب ہم نے دو کام کرنا ہے ایک تو wp options کو open کرنا ہے اور اس پہ جا کے آپ کو اپنی new site کا url پوٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ old site کا url تھا اس کو یہاں پہ آپ نے جا کے edit کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے new site کا پوٹ کر لینا ہے old کا تھا میرا site.myaudiocast.com اور new camera site.hotnetinfo.com اور go پہ click کر لینا ہے یہ آپ کا site address update ہو جائے گا اور دوسرا یہ آپ نے اپنا home url بھی update کر دینا ہے otherwise آپ کی site واپس redirect کر جائے گی پرانے url پہ اور اسے save کر لیں اب یہ ہماری migration complete ہو چکی ہے پر اس میں ابھی ایک کمی ہے ہم نے ابھی اپنی config file کو update نہیں کیا جتنی بھی ہمارے پاس ویب سائٹز ہوتی ہیں ان سب میں ایک ہوتا ہے config.php اس کی location کوئی بھی ہو سکتی ہے might possible وہ root directory میں ہو اور ہو سکتا ہے اگر کسی نے custom script تیار کیا ہوتا ہو تو include کے folder میں ہو یا کہیں اور ہو وہ آپ کو documentation سے پتا چل جائے گا کہ وہ کہاں پہ exist کر رہی ہے یہاں سے جا کے آپ click کریں config.php پہ اور اس کو edit کے button پہ آپ click کر دیں گے اس کو یہاں سے edit پہ click کریں یہ آپ کو new tab میں open کر دے گی یہ اب ہمارا config.php open ہو چکا ہے یہاں پہ ہم نے تین چیزوں کو update کرنا ہے ایک تو ہم نے db name کو update کر دینا ہے دوسرا db username کو بھی same as this update کر دینا ہے یہ دونوں میں نے same ہی رکھے تھے آپ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں اور تیسرا ہم نے یہاں پہ password کو update کر دینا ہے اور sit اس کے بعد آپ نے یہاں سے save changes کے button پہ click کر دینا ہے اب ہم اپنی website کو visit کر کے دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری website بلکل ٹھیک طرح سے migrate ہو چکی ہے چلیں اب میں آپ کو source site یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری source site ہے site.myaudiocache.com اور یہ ہماری destination site آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل same as this exactly ہمارا data copy ہو چکا اور website working ہے تو ایسے ہی آپ اپنی کسی بھی website کو migrate کر سکتے ہیں وہ wordpress پہ ہو یا کوئی اور ہو آپ اپنے local server سے transfer کریں گے یا ftp گے through کوئی اور سے transfer کریں گے پر طریقہ ہمیشہ یہ رہے گا online میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کے internet کی speed کم ہے تو پھر بھی یہ چیز آپ کے لئے problem نہیں بنے گی دوستو ہماری ویڈیو اپنے اختتام پہ پہنچتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ اگر آپ چاہیں کہ multi cloud کو use کیے بغیر آپ اپنی ویب سیٹ کو کیسے transfer کر سکتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے دیکھیں یہ آپ کو جو facility provide کر رہی ہے وہ 30 GB تک ہے اس کے بعد آپ کو charge کیا جائے گا اور آپ directly بھی join a cpanel to cpanel transfer کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے how to transfer backup from cpanel to another cpanel and restore it وہ ہمارے لئے ایک بہت ہی easy اور efficient method ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ